بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد ارفان آپ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ارفان ٹی وی آج آپ لونک کے لئے رمضان شریف کی بہت خاص اور بہت زبردست ریسپی لے کر آئے ہوں کریمی شوارما سوس یہ بہت مزدار اور بہت ذائقہ دار بنتی ہے اور بہت اغدائی سے برپور ریسپی ہے رمضان شریف میں آپ افطاری کے ٹیمپ پہ یہ سوس استعمال کر سکتے ہیں بہت زبردست اس کا ذائقات ہے اور ہر چیز کے ساتھ اس کا لطف دوبالا ہو جائے گا بس آپ نے اس کو میں طریقے کے مطابق فالو کرنا اور جو سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے مطابق فالو کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کے یہ کریمی شوارما سوس بہت ہی مزدار اور بہت ذائقہ دار بنے گی اور جو کوئی بھی کھائے گا وہ آپ کی تعریف کے بغیر نہ رہ سکے گا تو چلتے ہم اپنی ریسپی کی طرف جن چیزوں کے ضرورت ہے ساتھ ساتھ نوٹ کر لیجے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کڑائی لیلی جو اس کے اندر آئیلہ میں چاہیے ہوگا ایک ٹیبل سپون وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا جب آئیت تھوڑا سا میڈیم گرم ہو جائے تو مکھن میں نے لیا ہے ایک سو پچیس گرام وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو آپ نے لو سے میڈیم فلیم کے اوپر رکھ کر آپ نے اس کو میلٹ کرنا ہے بہتکل لو یعنی دنوالی فلیم کے اوپر رکھ کر آپ اس کو میلٹ کر لیجئے گا پھر اس کے بعد اس کے اندر ہمیں چاہیے ہوگا لسن دو ٹیبل سپون اس کو باریک باریک میں نے چوب کر لیا تھا وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو آپ نے مکھن کے ساتھ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ نے دو سے تین منٹ اس کو لو سے میڈیم فلیم کے اوپر رکھ کر آپ نے اس کو بون لینا ہے تاکہ لسن کا کچھا پندور جو جائے کا خوشبو اس کے اندر ایڈ ہو سکے پھر میدہ میں چاہیے ہوگا پانچ ٹیبل سپون وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے جتنا یعنی کہ آپ نے مکھن لیا ہے اسی صاحب سے آپ نے میدہ لینا ہے ہم وزن وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح آپ نے اس کو بون لینا ہے بس آپ نے اس کو یہاں تک بوننا ہے کہ اس کے پر بہت ہی پیارا سارا گولڈن سا کلر آ جائے اور لو سے میڈیم فلیم کے اوپر رکھ کر اس کو بوننا ہے زیادہ آنچ تیز نہیں کرنی تاکہ ہمارا یہ میدہ جلنے نہ پائے بس اچھی طرح آپ نے اس کو بون لینا ہے جب اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے یہ بوننا جائے گا بس چمچ آپ نے سا سا تھیلاتے رہے دیں چمچ کو آپ نے نہیں روکنا پھر اس کے اندر آپ نے ایک کب دودھ ایڈ کر دینا ہے اور اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ اس کی جتی بھی یہ جو گلٹیاں بنیں گی وہ ساری اس کے دودھ کے اندر حل ہو جائیں تو بس اچھی طرح آپ نے اس کو ایک کب دودھ ڈال کر آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے پھر آپ نے اس کے اندر دو کب دودھ اور ایڈ کر دینا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اس کے اندر دودھ ایڈ کرنا ہے میں تقریباً اس کے اندر دو لیٹر کے قریب دودھ ایڈ کروں گا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے دودھ ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے مکس کرتے جانا ہے تاکہ ہمارا جو میدہ ہے وہ اچھی طرح اس کے اندر حل ہو جائے پھر اس کے اندر آپ نے دو کپ دودھ کو ہور ایٹ کر دینا ہے اور اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے یہ دیکھ لیں اس کی جو گٹلیاں بنی ہیں وہ اچھی طرح اس کے اندر حل ہو جائیں گی بس ساتھ ساتھ آپ نے اس کو مکس کرنا ہے لو سے میڈیا فلم کے اوپر رکھ کر آپ نے اس کو کوک کرنا ہے زیادہ آنچ آپ نے تیز نہیں کرنی پھر اس کے اندر جو بکایا دودھ ہمارا رہ گیا وہ بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینے اور اچھی طرح آپ نے اس کو پھر ایک دفعہ مکس کر لینے اور ساتھ ساتھ آپ نے دودھ کو تھوڑ سارا ڈرائی بھی کرنے یعنی کہ یہ ہماری جو سو سے یہ تھوڑ سے تھک بھی ہو جائے گی ساتھ ساتھ جیسے یہ کوک ہوتی جائے گی اور ساتھ یہ تھک ہونا شروع ہو جائے گی تو بس اچھی طرح آپ نے ساتھ ساتھ اس کو مکس کرتے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو تھوڑ سارا تھک کر لینے نمک ہمیں چاہیے ہوگا کالی مرچ کا پوڈرہ میں چاہیے ہوگا کٹی لال مرچ ہمیں چاہیے ہوگی ہاربس ہمیں چاہیے ہوگے اوروگینو ہمیں چاہیے ہوگا بس یہ مسالے آٹ کرنے کے بعد اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر لینا اور آپ نے اس کو دو سے تین منٹ اچھی طرح کک کر لینا تاکہ تمام مسالوں کا کچھا پندور ہو جائے اور ذائقہ خوشبو اس کے اندر ایڈ ہو سکے پھر چارٹر اور مزریلا چیز ہمیں چاہیے ہوگی ون بول وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے کریم ہمیں چاہیے ہوگی دو سے تین ٹیبل سپون یا فریش ملائی آپ کے پاس ہو وہ بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو وہ ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر بہت زیادہ کریمی سٹیکچر آجائے بس ہماری کریمی شوارما سورس بلکل ریڈی ہو چکی ہے ابھی آپ نے اس کا فلیم کو بند کر دینا یہ دیکھنے کافیہ تک تھک ہوگی ہے جب یہ تھنڈا ہوئی گی تو یہ تھوڑ سری ہورتھک ہو جائے گی بس آپ نے اس کو ابھی تیس منٹ کے لیے آپ نے ریسٹ کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ اس کو ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھنے میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی زبردست ہماری کریمی شوارما سورس تیاروچ ہو چکی ہے تو آپ سے گزارش اگر آپ نے ابھی تک ارفان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ارفان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی بیلے آئیکن کا بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی سب سے آل اور میئے ریسپی سب سے پہلے آپ کو مسکے یہ آپ لوگ کی طرف سے پیار محبت خروص اور آپ لوگ کا انام ہوتا ہے جو مرچینل کو سبسکرائب اور لائک کرتے ہیں رمضان شریف میں آپ اس کو بنائیے گا اور ایک ہفتہ آپ اس کو فریج میں رکھ کر آسانی کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست ریسپی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے ابھی اپنا اور اپنے گرد و نواہ کا خیار رکھئے گا محمد درفان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ